عالمی خلائی سٹیشن ایک خلائی مرکز یا رہائش کے قابل مسنوی سیارچہ ہے عالمی خلائی سٹیشن پر کشش سکل ہوتی ہے یہ سٹیشن زمین سے صرف چار سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور یہاں پر زمین کی کشش بہت زبردست ہے یہ مسنوی سیارہ زمین کے گرد انتہائی تیزی سے حرکت کر رہا ہے اس کی رفتار سات کلومیٹر فی سیکنڈ ہے اگر کشش نہ ہوتی تو سٹیشن تیزی سے زمین سے دور نکل جاتا اور کبھی واپس لوٹ کر نہ آتا زمین اس کو نیچے کھینچ رہی ہے اور باقی چیزوں کی طرح یہ بھی زمین کی طرف گر رہا ہے لیکن زمین چونکہ گول ہے اور سٹیشن کی رفتار حد سے زیادہ تیز ہے اس لئے یہ جتنا گرتا ہے اتنا ہی ایک طرف کو نکل جاتا ہے اور زمین کے مرکز کے طرف بڑھ ہی نہیں سکتا جس کے نتیجے میں یہ ایک مدار میں پھنس جاتا ہے جس میں یہ ہمیشہ گرنے کی حالت میں ہوتا ہے لیکن کبھی زمین سے نہیں ٹکرا سکتا یہی وجہ ہے کہ اگر اسے روک دیا جائے تو رفتار نہ ہونے کے باعث یہ جلد ہی زمین پر گر کر تباہ ہو جائے گا انسان اگر اس خلائے سٹیشن میں پہنچنا چاہے تو اسے روکٹ میں بیٹھ کر پہلے اس خلائے سٹیشن کی رفتار حاصل کرنی پڑتی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی ایک چلتی گاڑی سے دوسری چلتی گاڑی میں سوار ہو اب انسان کی رفتار بھی سٹیشن کے برابر ہو جاتی ہے اور انسان بھی اس میں زمین کی طرف گرنا شروع کر دیتا ہے اب جب دونوں ہی زمین کی طرف ایک ہی تیزی سے گر رہے ہوتے ہیں تو انسان کو سٹیشن کی سطح کی طرف کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی جسے ایسا لگتا ہے کہ کوئی کشش نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی انچی عمارت کی لفٹ میں سفر کر رہا ہو اور لفٹ کی رسیاں ٹوٹ جائیں تو لفٹ اور اس میں موجود اشیاں اور لوگ زمین کی طرف گرنے لگیں گے اور بے وزن کی وہی کیفیت محسوس ہوگی جو عالمی خلائی سٹیشن میں ہوتی ہے خلائی سٹیشن مشترکہ بین القوامی قابش ہے اور سال دو ہزار سے اب تک سترہ ممالک کے دو سو بیس افراد خلائی سٹیشن کا سفر کر چکے ہیں ایک اندازے کے مطابق خلائی سٹیشن پر اب تک ساڑھے چھبیس ہزار بار کھانا کھایا جا چکا ہے خلائی سٹیشن پر 3D پرنٹر کے ذریعے اب تک تیرہ مختلف ڈیزائنوں پر مشتمل بیس سیزیں پرنٹ کی جا چکی ہیں خلائی سٹیشن کے پروگرام میں خلائی ایجنسیوں سے تعلق رکھنے والے ایک لاکھ سے زیادہ افراد شامل ہیں جو کہ امریکہ کی سینسیس ریاستوں میں رہتے ہیں اس کے علاوہ دنیا کے دوسرے سولہ ممالک میں بھی خلائی ایجنسیوں سے تعلق رکھنے والے افراد موجود ہیں